اسلام علیکم ناظرین ڈرامس یہ بیل اگام کی نیکس میگے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے رمشا اور افنان جن کا امنہ سامنا ہو چکا ہے ایسے وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے مگر رمشا آخر جائے بھی تو کہاں جائے وہ افنان کی یہ بات ہرگز نہیں مانتی اب ایسے میں افنان کے گھر پر رہتے ہوئے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ افنان اور علیزی کی انگیشمنٹ ہو چکی ہیں وہ سامنے کھڑے ان دونوں کو بھی دیکھتی ہیں اور یہ بات ہے ایسی میٹ نے ہی بتائی ہو اب ایسے میں رمشا کی جب افنان سے بات ہوئی تو وہ اسے گلہ کرتی ہیں آپ نے مجھ سے اتنا عرصہ بات کی آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ آپ انگیش ہیں یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ سن کر افنان کو تو غصہ آنے لگا مجھے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تمہیں بتانا مجھ پر فرض نہیں ہے کوئی تو رمشا نے بھی صاف سنا دیا فرض تو آپ کا مجھ سے دوستی کرنا بھی نہیں تھا اب ایسے میں افنان جو کی ساری سچیشن سے غصر تو ہو رہا ہے مگر اسے کا احساس ہوتا ہے اسے بار بار رمشا کی باتیں یاد آتی ہیں افنان تو پوری کوشش کرتا ہے اپنے والد کو قائل کرے کہ وہ اسے رمشا کو اس گھر سے بھیجیں اب ایسے میں افنان جو کی اندر ہی اندر سے کافی بیچین ہے کہ رمشا جب تک اس گھر سے چری نہیں جاتی مجھے سکون نہیں آئے گا اور وہاں پر رمشا جو کہ ہو سکتا ہے کاسم صاحب سے یہ بات شیئر کر چکی ہو کہ اس کی شادی کی سرہاں سے زبردستی اس کے کزن سے کی جا رہی تھی وہ بھی اس کے والد کی پروپرٹی ہڑپنے کے لیے اور تب وہ اپنی جان بچا کر اپنے چچا سے کیسے گھر سے بھاگے تب ہی تو کاسم صاحب ان دونوں ماں بیٹی کے لیے مستقل کچھ سوچتے ہیں اسی دوران رمشا اپنی والدہ سے ملنے بھی جاتی ہیں وہ کچھ بہتر سی لگی تو رمشا کو کچھ بہتر محسوس ہونے لگا مگر پریشان بھی ہوتی ہے اس کی والدہ کی تبہ ٹھیک نہیں ہو رہی اب ایسے میں کاسم صاحب کی بہن نے ان سے پوچھ لیا کہ اس رمشا کی بارے میں اب کیا سوچا ہے آپ نے ساتھی اپنان بھی بیٹھا ہے وہ بھی اپنے والد کے جواب سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے تو ایسے میں انہوں نے بتا دیا کہ وہ دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک الگ کرائی کا گھر لیں گے یہ سنکر علی جی کی والدہ کو تو بلکل اچھا نہیں لگا کہ وہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ٹھیک ہو جائے تو بس جائیں جہاں پر جانا تھا اب ایسے میں اپنان جو کہ موقع دیکھ کر پھر سے رمشا کی گمرے میں جاتا ہے رمشا جو کہ نماز کا ارادہ رکھتی تھی اپنان کو یہاں پر دیکھ کر پھر سے پریشان ہو جاتی ہے مگر اپنان تو اسے کہنے لگا کہ وہ یہاں سے چلی جائے چپ چپ یہاں سے چلی جاؤ کوئی تماشا نہیں لگے گا تو رمشا جانے سے صاف ہی انکار کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دے دی کہ اگر اس کے بعد بتتمیزی کی تو وہ مامو جان کو اپنے ریلیشن کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی خیر پھر یوں ہی کچھ وقت بیتا تو رمشا کی والدہ کی طبیت زیادہ خراب ہو جاتی ہے انہیں ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا ہو سکتے وہ کاسن صاحب اور ڈاکٹر کی باتیں فون پر سن چکی ہو وہ جلدی میں ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں یا پھر وہ شہر میں ہی موجود نہ ہو تو رمشا مجبور ہو کر بھاگتے ہوئے اپنان کے بہت قریب آ کر اسے ہاتھ لگا کر کہتی ہے موم ہسپیٹل میں ان ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں سانس نہیں آ رہا پلیز پلیز مجھے امی کے پاس لے جائیں اب پیچھے کڑی علیزی اور اس کے والدہ تو یہ سب دیکھ کر حقی بکی رہ جاتی ہیں کہ رمشا کس طرح سے آئی اور اپنان کے قریب آ کر اسے کہتی ہے اپنان گھبراتے ہوئے ان دونوں ماں بیٹی کو بھی دیکھتا ہے مگر جیسے کیسے کر کے معاملہ سنبھلی گیا تو اپنان رمشا کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے سے تسلی دینے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہاری امی کو اتنا تھا کہ اپنان کی بھی آنکھیں بھراتی ہیں اور پھر اپنان کا یہ رییکشن دیکھ کر علیزی کو حیرت ہونے لگی رمشا سے ایسے بات کر رہا ہے جیسے وہ اسے جانتا ہو اب یہی اپنان ہی ہوتا ہے جو رمشا کو ہسپیٹر لے کر آتا ہے اب جب رمشا اپنے والدہ کے پاس پہنچی تو وہ دم توڑ چکی تھی ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں سوری ہم انہیں بچا نہیں سکے یہ دیکھ کر اور سن کر تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے بابا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے لیکن امی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی وہ زارو گتار ہوتی ہیں اور ایسے وقت میں رمشا کے لیے ہیں تو ہوپسو یہی اپنان ہی ہوگا جس کا دل پھگلے گا وہ رمشا کو تسلیح دے گا اتنا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شاید اب اسے یقین بھی آ جائے کہ سب میں رمشا کی کوئی چال نہیں تھی مگر اتنی آسانی سے بھی اپنان بدگمان ہونا نہیں چھوڑے گا اور یہاں پر قاسم صاحب بھی رمشا کو اس گھر سے نہیں نکال دیں گے جہاں پر رمشا کو اپنی والدہ کی کھو دینے کا دکھ ہوگا وہاں پر قاسم صاحب کو اپنی اس غلط کی احساس ہوگا کہ میری گاڑی کے آگے آ کر ان کی یہ حالت ہوئی اور وہ موت کے موں میں چلی گئی میں ہی ان کی موت کا ذمہ دار ہوں اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور اب تو رمشا کو وہ اپنی بیٹی ہی بنا لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ اب رمشا یہاں سے کہیں کبھی نہیں جائے گی وہ یہی اس گھر میں ہی رہے گی ہمیشہ کیلئے علیزے اور اپنان کی تو تقرار ہوگی اس رمشا کو لے کر علیزے یہی انسسٹ کرے گی کہ رمشا کو اس گھر سے نکالیں تو اپنان بھی کہہ دیتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ اس گھر سے چلی جائے تو بس پھر ویورز آگے کی ایک ساتھ کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں اور تو اور ویورز کا سسپنس اور بھی بڑھ چکا ہے تو ویورز اب کس کس کو انتظار ہے نیکس میگا اپیسوڈ کا ہم اپی کیم تیرائی گا ازار زر رو کیجے گا مزیر دراماز ریوز کے دیاب دیکھتے رئی اور دو ریوی